بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حبر ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین ایک بزرگ دریا کے کنارے دنیا سے قدر ہٹ کر کٹیا میں رہتے تھے ان کے پاس ایک نوجوان گیا جو حق کا مطلاشی تھا اس نے سوال کیا کہ بابا جی بتائیے بھلا قرآن پاک پڑھنے سے دل کا زنگ کیسے اترتا ہے جبکہ ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی بابا جی بڑے گہرے استغراق میں گم تھے سنی آن سنی کر دی نوجوان نے پھر سوال کیا جب تیسری مرتبہ اس نے یہی سوال کیا تو بابا جی نے بزرگی سے اسے جواب دیتے ہوئے کہا جہاں وہاں کونے میں بالٹی پڑی ہے اس میں سے کوئلے نکال کا رکھ دے اور قریب ہی دریا سے پانی بھر کرلا نوجوان حد عدب کی وجہ سے اپنے سوال کے اس عجیب جواب پر جذبر ہوا مگر اقترام حائل تھا لہٰذا خموشی سے اٹھا اور بالٹی لے کر باہر دریا کی جانب روانہ ہوا کوئلوں کی وجہ سے بالٹی باہر سے چمکدار اور اندر سے بلکل سیاہ ہو چکی تھی جیسے ہی نوجوان نے دریا سے پانی لیا اور بالٹی الٹا کر چلا گیا تو یکہ یک اسے معلوم ہوا کہ بالٹی میں سو راہ ہیں جن سے پانی کٹیا تک پہنچتے پہنچتے سارا بہ گیا وہ اندر داہل ہوا بابا جی نے سارا ماجرہ سنا اور کہا دوبارہ جا نوجوان سمجھ گیا کہ بابا جی کی بعد میں ضرور کوئی حکمت ہے لہٰذا بالٹی اٹھائی اور پھر چل پڑا دو بار پانی بھرا مگر پھر وہی ہوا کہ سارا پانی پہنچنے سے پہلے بہ گیا بابا جی نے سنا لیکن پھر کمال پروی سے کہا کہ جا پھر لا نوجوان اس طرح کہیں چکر لگائے جب تھک گیا تو بابا جی کو کہنے لگا آپ نہ جانے کیوں میرے ساتھ یہ سلو کر رہے ہیں جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالٹی میں کس طرح سے پانی نہیں آ سکتا اب بابا جی مسکرائے اور کہا ذرا بالٹی کو اندر سے دیکھو کیا یہ ویسے ہی عیسیہ ہے جیسے پہلے چکر میں تو اس نے دیکھا تھا نوجوان نے بالٹی کو دیکھا اور کہا نہیں اب تو یہ صاف ہو گئی ہے اتنی بار پانی جو بڑا ہے اس میں بابا جی نے شفقت سے مسکراتے ہوئے کہا پانی نہیں پہنچا لیکن اس کی صفت نے بالٹی کو سیاہ سے سفید کر دیا یہی قرآن پاک کی صفت ہے پڑھا جا پڑھا جا اور پڑھتا جا جبکہ اس کی صفات تیرے دل کو کیوں ہی زنگ سے صاف کر کے اس کے دل میں سے موجود دنیا داری کے سراحوں سے سارا زنگ بہا کر لے جائیں گی آخر میں دل صاف ستھرا دنیا کی علائشوں سے پاک ہو کر تجھے اللہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جوڑ دے گا بس یہی تھا تیرے سوال کا جواب اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی کام ہو اگر آپ محنت و سچی لگن سے اس کو کام سے کرتے رہیں تو اللہ پاک منزل ضرور اتا کرتے ہیں دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا